کاشی کی پہچان صرف دھارمک اور سانس کرتے کی نہیں اپیتو یہ تو اپنے کھانپان کے لیے بھی جانے چاہتی ہے کھانپان کے اسی نیرالی سواد میں ایک انوٹھا سواد اس کے باتی چوکھا کا ہے شدھ اور دیسی بھوجن باتی چوکھا کے اسی خاص سواد کو لوگوں کی زبان تک پہنچانے کا جتن کیا باتی چوکھا ریسٹورنٹ نے پچیس سال پہلے آج کے ہی دن یعنی پچیس فروری کو تیلیا باغ میں باتی چوکھا ریسٹورنٹ کی شروعات ہوئی اس خاص دن کو یادگار بنانے کی لیے باتی چوکھا ریسٹورنٹ پریوار اس دن پچیس فروری کو باتی چوکھا دیوس کے روپ میں سیلیبریٹ کر رہا ہے اس طرح سے پچیس فروری صرف باتی چوکھا ریسٹورنٹ کا ستھاپنا دیوس ہی نہیں باٹی چوکھا دیوس کے مانتہ دیوس کے روپ میں بنایا جائے گا ایسا ہے اس کے لیے بنارس ہی کافی ہے نا پورے دیش سے بنارس میں لوگ آتے ہیں اور جو لوگ جیون میں باٹی چوکھا کو جانتے نہیں تھے یا جو لوگ باٹی چوکھا کے نام پر کتراتے تھے آج وہ باٹی چوکھا کھانے کو مجبور ہیں جب یہاں سے وہ آدمی دلی جائیں گے جب وہ یہاں سے ہیدر آباد جائیں گے تو جو پہلے وہ ناک موں سے کھوڑتے تھے وہ کہیں گے کہ نہیں باٹی چوکھا آپ کھانے لائک ہے لیکن یہ ٹیسٹ نہیں ملتا اور میٹروس ہارے میں آپ کیا لگتا ہے نہیں نہیں ایسا ابھی نہیں ملتا ہے لیکن آنے والے سمجھ میں ملے گا دیکھتے رہیے دی بی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر